اسلام علیکم ویلکم بیک تیو آیوشی آز ورلد امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہو آباد ہو اور پرسکون زندگیں گزار رہے ہو جی تو آج کا جو ولوگ ہے وہ ہے فش مارکٹ کے حوالے سے میرے حزبن اور بہنوی گئے تھے آج فشری کراچی میں بہت ہی مشہور ترین یا مارکٹ ہے یہاں پر ہمارا پہلے ایکسپیرنس تھا جانے کا اس سے پہلے نہیں گئے تھے کبھی بھی یہاں سے کراچی میں ہوتے ہوئے اتفاق کی بات ہے کبھی بھی یہاں سے ٹرائے نہیں کی ہے فشری سے لے کر صرف سنا ہے کہ بہت اچھی فریش فش مل جاتی ہے اور ریزنیبل ریٹس کے اوپر اور سنا یہ تھا کہ بلکل جو مارکٹ میں ریٹس چل رہے ہیں فش کے اس سے ہاف میں یہاں پر مل جائے گی تو ہم نے سوچا کہ شلو اس دفعہ لیتے ہیں اور ٹرائے کرتے ہیں کہ کیا ریٹس مل رہے ہیں یہاں پر بیٹے سے اور ہزبن سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو تھوڑے سے کلپس ریکارڈ کر لیجئے گا تاکہ میں فیوریو فاملی کے ساتھ شیئر کر سکوں تو جو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ میں آپ لوگو یہاں پر دکھاتی ہوں آپ لوگ چل کے دیکھئے یہاں پر یہ بچے مجھے میرے ہزبن نے بتایا کہ اس طرح سے کھڑے ہو ہوتے ہیں اور یہ گائیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو اچھے ریٹس میں اور فریش بلکل زبدست سی فش مل جائے گی جو بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ یہاں پر لینے گئے تھے سرمائی کیونکہ ہم لوگ وہی کھاتے ہیں اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور کانٹہ بھی اس میں وہ ایک ہی جو سینٹر میں ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے کیونکہ مجھے ریو جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مزے گی لگتی ہے اتنی مزے گی فش ہوتی ہے وہ کہ اس کا ٹیسٹ نہیں بھولتا ہے لیکن اس میں اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو بھی دینا خود بھی کھانا تو اس وجہ سے وہ ہم نہیں لیتے اچھا یہاں پر انہوں نے سیلیکٹ کرنی تھی کہ کون کون سی انہوں نے کتنی کیجی گی لینی تھی کیا تھا اس کے بعد یہاں پر ہم نے لے تھے فرانس لے تھے تو یہاں پر میں آپ کو ریٹس بھی بتاتی چلوں مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے سرمائی کا وہ تھا جہاں سے ہم نے پتہ کیا تھا دو تین جگہ سے تو تقریباً انیس سو سے اٹھارہ سو اس طرح کا ریٹ چل رہا ہے پر کیجی اور یہاں پر ہمیں الیون ہنڈرٹ پر کیجی کے حساب سے سرمائی ملی تھی تو تقریباً ہمیں آٹھ سو روپے کا ایک کلو کے اوپر فرق پڑ گیا تھا جو کہ بہت اچھا ہے اگر آپ لو لینا چاہتے ہیں فریش اس طریقے سے تو آپ لو ضرور آ کر یہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی فریش ملی بہت زبدست اپنے حساب سے آپ کو جیسی فش کٹوانیاں ویسے کٹوا سکتے ہیں اور جو آپ کو سیلیک کرنیاں پر کر سکتے ہیں تو بس اپرانس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 1000 روپیز پر کیجی یہاں سے ہمیں ملے ہیں تو میں نے مانگوائی تھی تقریباً 5 کیجی قریب جو کہ مجھے ملی ہے 7000 کی اور اگر میں 1900 کے حساب سے لیتی تو مجھے اس میں تقریباً 2500 روپے اور اوپر سے دینے پڑتے تو یہ فائدہ ہوا ہے جی ہمیں یہاں سے لینے کا اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت زبدست رہا فرانس بھی بہت اچھے ملے فش بھی بہت اچھے ملی اور بس دل خوش ہو گیا دیکھ کر ونٹرز میں جو ہے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی جو سی فوڈ ہیں ہم انجوئے کرتے ہیں فش کو آپ لوگ فرائے کریں سالن بنائیں جیسے بھی آپ لوگ کھائیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو ضرور کھانی چاہیے اور اچھا میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کس طریقے سے فش کو واش کرتے ہوں اچھا انہوں نے بتایا تھا میرے حزبن کو کہ آپ نے سالٹ اور ونیگر کچھ بھی نہیں لگانا ہے اس پر جس طرح سے واش کی جاتی ہے بیسن سے آتے سے آپ نے صرف اس کو پانی سے واش کر کے اور آپ نے فریز کر دینا ہے تو مجھے سریسفیکشن نہیں ہوتی ہے میں ہمیشہ نمک اور سرکے سے اس کو واش کرتی ہوں تو میں نے اسی حساب سے اس کو واش کیا تھا سب سے اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے صرف جیسے جتنی آپ کے پاس مچھلی ہے اس حساب سے اگر زیادہ پیسز ہیں آرڈ نو پیسز ہیں تو آپ اس میں دو ٹیبل سپون سرکے کے ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ ڈال کے آپ نے میں آگے آپ نے کو ابھی دکھاؤں گے وہ ڈال کے آپ نے اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے رکھنا ہے ساتھ میں آپ نے ایک چمچہ ڈالنا ہے نمک کا تین منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو مچھلی ہے اس کے اندر سے جتنا بھی اس کے پانی ہوگا جو سمیل ہوگی جو اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے اس سارا نیچے جمع ہو جائے گا اس کو آپ اچھے طریقے سے واش کر لیں بہت زیادہ اچھے سے صرف تین منٹ صرف اتنا سا کام ہے یہ جو میں آپ لوگ کے سامنے کر رہے ہوں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تین منٹ بعد آپ اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ نے پھیک دینا ہے اور اس کو اچھے طرح سے واش کر لیں داکہ سالٹ اور سرکا اس کے اپر سے بلکل ہٹ جائے پھر آپ لوگ اس کو اچھے طرح سے اس کا پانی خوشک ہو جائے پھر آپ لوگ اس کو فریز کر لیجیے زپ لک بیکز میں ڈال کے کر لیجیے جو پلاسٹک کے جو کنٹینرز ہوتے ہیں اس میں رکھ لیجیے بہت ہی زبدس تھی آپ کی فش ریڈی ہو جائے گی صاف ستری بغیر کسی سمیل کی تو چلیں جی آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے اچھا لگے گا تو پھر اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے